سلام علیکم ناظرین میری یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے دس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ انسان کو دس نیکی عطا فرماتا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور ایک مسجد بنوائی تو مسجد کے ساتھ ساتھ ایک درخت تھا وہ مالٹے کا درخت تھا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دینے جاتے تو اس درخت کے ساتھ بیٹھ جاتے کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا اور پھر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کے لئے ایک میمبر بنوا دوں پھر آپ راضی ہو گئے اور اس شخص نے ایک میمبر بنوا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے خطبہ دے سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ میمبر پر کھڑے ہوئے تو وہ درخت اونچی آواز میں رونے لگا جس طرح کوئی یونٹنی اپنے بچے کے لئے نکال دیا آپ اترے اور اس کے بغل میں کھڑے ہو گئے وہ درخت کاموش ہو گیا آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو بغل میں نہ لیتا تو قیامہ تک یہ کریا اور بڑیات کرتا رہتا اور اسے ہنانا کہا جاتا یہ درخت اسی طرح رہا یہاں تاکہ بنو میاں نے مسجد کو خراب کیا اور دوبارہ بنانے لگے اور اس درخت کو کاٹنے لگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کہانی کی مارے میں اپنی رائے کمیٹ میں ضرور بتائیں اللہ حافظ